کہ گورنمنٹ نے اور میڈیا نے کیا کیا کرونا کے ٹائم میں انہوں نے کرونا کے بارے میں ساری خبریں صبح سے لے کے شام تک براڈکاسٹ کرنے شروع کر دی ٹیلی کاسٹ کرنے شروع کر دی لوگوں تک پہنچانے شروع کر دی کہ اتنے لوگ انفیکٹڈ ہو گئے اتنے لائیو کیسز اتنے بندے مر گئے اور پورے دنیا کی خبریں پہنچانے شروع کر دی ہر منٹ یہی خبریں مل رہی تھی اس سے فائدہ کیا ہوا کہ لوگوں کو لگا کہ بہت بندے مر رہے ہیں بہت بندوں کے انفیکشن ہو گئی ہے گھر میں رہو ماسک پہن کے رکھو ہاتھ دھو کے چلو یہ ایک اویرنیس بنی اور لوگوں کو صفائی پسند آنی شروع ہو گئی لوگ ہائیجنک ہو رہے ہیں لوگ وہ سب کچھ کر رہے ہیں جو سرکار چاہتی تھی جو میڈیا چاہتا تھا انہوں نے لوگوں سے کروا لیا میرا سندیش کیا ہے کہ کرونا سے پہلے کتنے ہی لوگ ڈیلی سڑکوں پر ایکسیڈنٹس میں مرتے تھے اب کم ہوئے ہیں کیونکہ لوگ ڈاون ہے لوگ باہر جائے نہیں رہے اس لئے تھوڑے سے کم ہوئے ہیں لیکن ہم پرانی بات کرتے ہیں میں نے کہیں پڑھا تھا کہ پانچ سو کے قریب روز ایکسیڈنٹس میں ڈیتھ ہوتی تھی ایک ہزار کے قریب روز لوگ ہارٹ فیل سے مر جاتے تھے اس سے بھی زیادہ لوگ روز ٹی بی سے مر جاتے ہیں اس سے بھی زیادہ لوگ روز شراب پینے سے تماک کھانے سے سگرٹ پینے سے اس طرح کا نشا کرنے سے سمیک لینے سے مر جاتے ہیں اور کہیں ایسی ہی خبریں روز میڈیا پہ ہر منٹ نہ سہی ایک بار ایسا بولٹن دیا ہوتا یا آگے دیا جائے تو کتنی ایکسیڈنٹ بچ سکتے تھے کہ آج ریڈ لائٹ کروس کرنے پر پورے کنٹری میں تین سو لوگوں کی موت ہو گئی آج ٹریفک کے اُلٹ چلنے پر رانگ سائٹ پہ چلنے پر پورے انڈیا میں دو سو لوگوں کی موت ہو گئی آج تماکو کھانے سے سمیک کھانے سے پورے انڈیا میں چھے سو لوگ مر گئے اور کرونا کی طرح ہر روز اس کو کیمولیٹیو فگر بتاتے رہتے اس مہینے کی روڈ ایکسیڈنٹس کی جو فگر ہے وہ پندرہ ہزار کروس کر چکی ہے اس سال کی جو فگر ہے وہ ڈیڑھ لاکھ کروس کر چکی ہے اس سال کی تماکو سے سمیک سے مرنے والوں کی جو فگر ہے وہ تین لاکھ کروس کر چکی ہے اتنا زیادہ تب ڈرائیا ہوتا نا تو لوگ بھی ریڈ لائٹ پہ کھڑے ہوکے ان کو یاد آتا یا ریڈ لائٹ جمپ نہیں کرنی ہے پائنسو بندہ روز مر رہا ہے لوگوں کو بیلٹ پہن کے ہی نکلنا ٹھیک لگتا کیونکہ بیلٹ بینا بیلٹ کتنے لوگ مرے تھے لوگ ہیلمٹ پہن کے ہی نکلتے کہ یا بینا ہیلمٹ کے کتنے لوگ مرے تھے یا روز مر رہے ہیں صبح بھی خبریں آئی تھی یا نیوز پیپر میں بھی تھا یار یعنی کتنی ہی چیزوں کو بچایا جا سکتا ہے لوگوں کو صحیح فگر دے کے تاکہ لوگوں کو ڈر بیٹھے کانون سے کوئی نہیں درتا ہے کوئی کانون سے نہیں درتا کوئی یہ موٹیویشن سپیکر سے پروا ان کی کوئی پرواہ نہیں کرتا ہم جتنا مرجی بول لیں سنت مہاتمہ جو مرجی بول لیں وہی پر سنتے ہیں لوگ گھر آگے بھول جاتے ہیں ڈرتے ہیں تو لوگ ایک ہی چیز سے اور وہ ہے موت کہ یار یہ موت ہمیں نہ آ جائے کہیں کوئی مرنا نہیں چاہتا ہے